اسلام علیکم ناظرین آج نو اگس کے کرنٹ افیرز ہیں وہ ڈان نیوز کے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو جلدی سے جو شروع کرتے ہیں پہلی ایڈنگ گیا ہے وہ ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی سٹینڈ فارد طریقے طالبان پاکستان اس کو جو ہے نا وہ اس کا ریسینلی ایک کمانڈر تھا عمر علیہ السلام اس کو جو ہے وہ آٹھ گر دوہزر بائس کو جو ہے وہ کابل افغانستان میں جو ہے وہ کتل کر دیا گیا ہے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ دو دوہزر ساتھ میں جو ہے وہ فا Fun kiya gena اور اس کو جا ہے وہ اعدلہ محسود کو سکم جدا کہ ہے اس کو فاون کیا تھا اور کرنٹ لیڈرا اس کا جو ہے وہ ہیڈ ہے اس کا نام ہے نور میں محسود یہ تھا ٹی ٹی پی آگئے ہیں اسلامی سٹیٹ خوراذان اسلامی سٹیٹ خور skies جا یہ ایک ملٹنٹ اور نزیشن ہے یہ افغانستان کابل میں جا ہے وہ بیجڈ اے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹن ایک سی آ Graham Seale اس نے ریسنٹلی کلیم کیا ہے کہ اسلامی سٹیٹ خوراسان کے 1000 فائٹر جو ہیں یہ افغانستان کے اندر جو ہیں وہ پناہ گزیر ہیں اور اس کا کرنٹ لیڈر جو ہے وہ اسلامی سٹیٹ خوراسان کا جو ہے شہاب المہاجر ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آگے ہے اے آئی سی سٹینڈ فار افغانستان انٹر منسٹریل کوڈینیشن اس کو جو ہے وہ عمران خان نے جو اسٹیبلش کیا تھا اس کا پرپس یہ تھا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ بیس کیسے لے کر آنا ہے اور اس کا جو ہیڈ تھا وہ مہید یوسف تھا مہید یوسف جو ہے یہ پاکستان کا نوہ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ جیسے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گئی تو اس کو تین اپریل دوہزر بائیس کو جو ہے وہ مہید یوسف کو بھی اتار دیا گیا تھا اور یہ جو اے آئی سی سی تھا افغانستان انٹر منسٹریل کوڈینیشن سے اس کو بھی ڈیزول کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی یاد رکھنا ہے کہ امریکہ کا جو ہے وہ کرنٹ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ جیک سولیون ہے یہ بہت امپورٹن ایم سی یو ہے آگے جلتے ہیں ریسنلی جو ہے نا وہ کوفز کو جو ہے نا وہ ری شفل کیا گیا ہے کہ جو لیٹن ای جنرل فیض امید یہ پہلے جو ہے وہ پشاور کے جو ہے وہ کمانڈر کوفز سے لیکن ان کو جو ہے وہ بہاول پور میں لگا دیا گیا ہے ٹھیک ہے ملٹری سیکٹری ہیڈ جو ہے وہ خالید زیا صاحب ہے اور پشاور کوفز جو ہے وہ حسن عزر صاحب ہے یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں ڈان نیوز میں بیان کیے گئے تھے اس میں سے جو ہے نا وہ پہلا ہے کہ سیکٹری جنرل اف یو این او یو این او جس کو جو ہے وہ نائنٹین فورٹی فائز میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا یونائٹین ڈیشن آرگنیزیشن اس کا کرنٹ سیکٹری جنرل جو ہے وہ انٹونیو گٹرس ہے اور یہ یو این او کا جو ہے وہ سیکٹری جنرل ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ پورتگال سے ہے اور یہ جو ہے وہ اس سے پہلے پورتگال کا پرائیم نیسٹر بھی رہ چکا ہے بہت امپورٹن ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور آئی اے 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 کا جو چیف ہے وہ افیر گروسی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ اٹلی سے ہے جس کا کیپیٹل جو ہے وہ روم ہے اٹلی کا کیپیٹل روم ہے اور آئی اے اسٹینڈ کا انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی یہ بہت امپورٹن اے ایمسی کے ہوتا ہے آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے اور چانسلر اف جرمانی کی بات کریں تو اولف سکول جو ہے وہ کرنٹ چانسلر اف جرمانی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اینجلا مارکل جو ہے وہ جرمانی کی چانسلر تھی امیشن کٹ دوزار تیس یو ایس اے یو ایس اے نے جو ہے وہ آٹھ گرد دوزار تیس کو جانا وہ سوری دوزار بائس میں ایک بل پاس کیا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ دوزار تیس تک جو ہے وہ فورٹی پرسن امیشن اف سی او ڈو جو ہے وہ ریڈیوس کر دیں گے اس نے کلیم کی ہے جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ تری سیونٹی بلین ڈالر جو ہے وہ امیرکا انگسٹ کرنے جا رہا ہے اب یہ جانا وہ امیشن کٹ آف سی او ڈو سے کیا مراد ہے جو ہے کہ دوزار پندرہ میں جانا وہ پہلی سی اگریمنٹ ہوئی تھی ڈیفرن کنٹریز کے درمیان اس کے مطابق جانا وہ سارے کنٹریز جانا وہ ملکے کلائمیٹ چینج کو جب وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گی اور جو تیمپریچر ہر سال دو ڈگری سنٹی گریٹ جو ہے وہ بڑھڑا ہے اس کو دو ڈگری سنٹی گریٹ کی بجائے ون پوائنٹ فائنٹ فائنٹی گریٹ پر جو ہے وہ لے کر آئیں گی اور ساتھ یہ بھی تیپ آیا کہ جو کنٹریز ج جو ہے وہ امیشن آف سی او ٹو یا گرین ہاؤس کیسی سب سے زیادہ کرتی ہیں وہ ان کنٹری کو جو ہے وہ پیسے پی کریں گی جو کہ جو ہے وہ سی او ٹو اتنی زیادہ ایک خاص حد سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ریلیز کرتے ہی نہیں ہیں یا جو ہے وہ اگر کرتے ہیں تو بہت ہی کم کرتے ہیں تو امریکہ نے اس سے جو ہے وہ ریسنلی وزڈرہ کر لیا تھا لیکن دوبارہ جوائن کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ پوسٹ کاربن ای کونومی کہتے ہیں اس سارے کنسپٹ کو اس کے لیے امریکہ نے 370 بلین ڈالرز ہیں وہ انگرس کی ہیں امریکہ جو ہے یہ ساکن ڈارڈس ایمیٹر اور سی او ٹو اور گرین ہاؤس کیسید ہے پوری دنیا کے اندر پہلے نمبر پہ جائے وہ چائنا وہ 30% گرین ہاؤس کیسید اور سی او ٹو جائے وہ امیٹ کرتا ہے ہر سال اور 20% جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے ٹھیک ہے اور 15% جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے انڈیا تیسرے نمبر پہ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ صرف 0.8% سی او ٹ اس کے لیے اس سے جائے وہ امیٹ کرتا ہے یہ پیپر میں جو ہے وہ پوسھا جا سکتا ہے اگر کچھ نیوز ایجنسی سی ٹھیک ہے بڑی ایمپورٹنٹ ہے اس سے رلیٹڈ ٹی نوے ایک ایم سی کو لازمی آتا ہوتا ہے تو ایران کی نیوز ایجنسی ہے ایم ایلی ایو میامر کی نیوز ایجنسی ہے ٹھیک ہے اور انٹارا یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے انڈارا یہ انڈیو نیوز ایجنسی ہے اور ایو ٹی آئی ایم یہ اسرائیل کی جو ہے نیوز اجنسی ہے اور اس کا نام تھا گوستاوو پیٹرو یا اپنے یاد ہے کلومبیا کا پہلا جوہا ہے وہ لیٹسٹ پریزیجنٹ اگر کچھ سپورٹس اور گیمز کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں دوزار چھبیس کی جو کومن ویلتھ گیمز ہے وہ وکٹوریا آسٹریلیا ہنے والی ہیں ابھی جو چل رہی تھی وہ بریمنگم یوکے میں جوہاں ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور نیکس جو کومن ویلتھ گیمز ہے وہ دوزار چھبیس میں وکٹوریا اسٹریلیا میں ہونے والی ہیں اور ارشن ندیم یہ جوہاں پاکستان جوازل آہ تھرور ہے اس نے جوہاں وہ کومن ویلتھ گیم میں جوہاں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ٹھیک ہے پہلا دستگیر بڑھ سام نے حاصل کیا تھا دوسرہ جوہاں ارشن ندیم نے گولڈ میڈل پاکستان کے لیے حاصل کیا ہے اور نیرے چوپڑا جائے یہ انڈین جو ہے وہ جو لائن تھرور ہے ٹھیک ہے جو پروفیشن عرشت ندیم کے وہی نیرے چوپڑا کے اپنی یاد رکھنا ہے اور دوزار تیس کی جو ساؤت ایشن گیمز ہیں وہ پاکستان کے اندر ہونے والی ہیں اور کومن ویلز گیم میں جائے وہ کرکر سے ریلیٹیو بھی جائے وہ مقابلے جائے وہ ہوئے تھے تو اس میں جائے ہے وہ اسٹریلیا نے اپنا پہلا فرسٹ گولڈ میڈلین کرکٹ جائے وہ جیت لیا ہے مطلب کومن ویلز گیمز کا جو کرکڑ کا جو ورلڈ کپ تھا ورلڈ کپ کہہ لے آپ ٹھیک ہے یا گولڈ ویلڈ کہہ لے تو کرکڑ میں گولڈ کپ جائے وہ کس نے جیتا ہے اسٹریلیا نے آگے کچھ ایڈی 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 ایڈیٹوریل میں سب سے پہلے بول آئی بول آئی کا مطلب ہے کسی کو جائے وہ نشانے کا مرکز بنانا سینٹر بنانا برین 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 جو بہت ہی امپورٹن ہے بار بار جو پیپر میں پوچھا جاتا ہے برین برین سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو کنٹری کی جو سکلڈ لیبر ہے نا وہ اپنی کنٹری میں کام کرنے کی بجائے جو ہے وہ زیادہ منی کی تلاش میں جو ہے وہ اب روڈ جانا شروع کر دیں اس کو جو برین برین کہتے ہیں اندھی لانگ رن کا مطلب ہے آخر کار آؤٹ اگر آؤٹ یہ بہت امپورٹن ہے جو سب انسپیکٹر کا جو ہے وہ پنجاب کلیس کا پیپر ہوا تھا اس میں ہی آیا تھا آؤٹ این آؤٹ کا مطلب ہے completely مکمل طور پر اور آگے ہے وان ورڈ سبسٹیٹیوشن وان ورڈ سبسٹیوشن جانا یہ بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے پہلا ہے پیٹریارچی پیٹریارچی سے مراد میل ڈومیننسی مطلب ایک ایسا فیملی ایسا خاندان یا ایسی گورنمنٹ جس میں جو ہے نا وہ میل کی جو ہے نا وہ ڈومیننسی ہو اور مٹریارچی جس میں فیمل ڈومیننسی ہو مطلب ایک ایسا خاندان یا ایسی گورنمنٹ جس کے اندر جو ہے وہ عورت کی جو ہے وہ ترجیداری ہو تو یہ جو نو اگس کے جہاں وہ کرنٹ اپیر نیسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں جلدی ڈالنے والا ہوں so it's all about today's lecture thank you so much اللہ حافظ